کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں ان کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیوشی کے اندر مخل ہو کہ آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجے گفتگو کو ریکارڈ کریں اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آوڈیوز کدھر ہیں پھر وہ آوڈیوز رہ کر آئیں حکومتوں کو گرانے کی ساتشیں کر رہے ہوتے ہیں جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی ساتشیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں زی ڈی ایم میرے انتہائی قابل ترام ساہے نوائس پریزنٹ سپریم کورٹ وارت شریف لائی ہیں وہ باقی ساتھی میرے موزر اکابرین اسلام علیکم دیکھئے جو میں سمجھتی ہوں وہ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے نہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا نہ باقی اداروں نے کیا جس میں جڑیشری بھی شامل ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی جدو جہد کی ایک اچھا روشن خیال ترقی پسند پاکستان دیکھنے کے لیے کہ جہاں پر جمہوریت ہو تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم فلان کے ساتھ کھڑی ہیں تو جو آج کا ایشو ہے اس میں وکلا کی یہ تاریخ ہے وکلا کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی تالے عظماؤں نے جڑیشری پر حملہ کیا تو وکلا نے تالے عظماؤں کا مقابلہ کیا پاکستان کے اندر جب بھی اور وکلا کی یہ تاریخ کیونکہ تسلسل ہے ہماری جدوجہد کا ہمیں اور میں جڑیشری کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا کہ جن لوگوں کی سرپرستی کر کے آپ نے ان کو مضبوط کیا آج وہی آپ کے گرے بانے تک پہنچے ہیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بالکل سب کا رائٹ ہے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور وہ پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے پیچھے ایک فیلوسفی ہے کہ وہ کس چیز کے لئے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر تو آپ کی حکومت اس چیز پر پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیوں دیا کہ الیکشن اپنی آئینی مدد کے اندر ہو تو یہ میں سمجھتی ہوں رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے آج آپ دیکھئے کہ میں اپنے جو صدر محترم ہمارے بھائی اشتیاکے خان میرے بڑے بھائی کہ جن کی ایک آڈیو آئی آپ اگر اس آڈیو کو سنیں تو مجھے واقعی کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبیشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر تو سپورٹ مل رہی ہے میرے بھائی کو کہ وہ غکلا کی بات کر رہی ہیں وہ آئینکور قانون کی بالا جستی کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ بہتا نہیں میں نے اس آڈیو میں سے کیا نکالنا ہے میں اس کی شدید مصمت کرتی ہوں اور میں اس چیز کی اوپر اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ہاؤس کے ساتھ اور یہ سلسلہ ہم بند کروانے کے لیے قانونی کاروائی کریں گے میں اپنے بھائی کے ساتھ ہمیں عدالت میں جانا پڑا ہم وہ پیٹیشن کریں گے کہ جو قانون کیا کہتا ہے کیا قانون کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویشی کے اندر مخل ہو کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجے گفتگو کا ریکارڈ کریں اور اگر یہ اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں جب یہ حکومتوں کو گرانے کی ساتشیں کر رہے ہوتے ہیں جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی ساتشیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں باقی جہاں تک تعلق ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں مجھے تو یہ اس لیے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً چالیس چالیس سال ان لوگوں نے پاکستان کی اوپر حکومت کی یہ سپریم کورٹ کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے نظام کی پیداوار ہے یہ ان کی اپنی تخلیق شدہ سپریم کورٹ ہے جب ہم بھکلا کہتے تھے کہ بیرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں جب ہم یہ کہتے تھے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گی مجھے فخر ہے کہ میں ایک بھکلا کی نمائندہ ہوں اور میں ایک نظریاتی عورت ہوں جس نے حامد خان صاحب کی سربرائی میں پروفیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جنہوں نے ہمیشہ ان ججز کا ساتھ دیا جب ججز کمزور ہوتے ہیں ہم نے کبھی ان مضبوط ججز کا ساتھ نہیں دیا جب وہ ایک اپنا آئینی اور قانونی طور پر وہ اپنی ذمہ داریاں دا کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ تالے ازماؤں کے ہاتھ روکی ہیں ہم نے ہمیشہ جوڈیشری کا ساتھ تب دیا جب جوڈیشری بہت زیادہ کسی کرائیسز میں ہوتی ہے اور ان کے اوپر عامریت حملہ کرتی ہے تو میں اسی تناظر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ہمارے جو بھکلا ہیں بھکلا تحریک میں ایک دفعہ موقع آیا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی لیکن افسوس یہ کہ سیاسی جماعتوں نے پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا آج آپ دیکھ لیں میں سمجھتی ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ان سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑنا چاہیے لیکن آج یہ پھر ابھی کال آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کو پندرہ سال ہوئے تھے کاش ایسا ٹائم ہوتا کہ ہم فخر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے اپنے سیاستدانوں کو کہ آپ نے اس کے اندر جو وعدے کیے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان جرنیلوں کی کرپشن کے خلاف لڑیں گے لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں حمود ارمان کمیشن رپورٹ میں پوچھتی ہوں کہ کتنی بار اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بحث ہوئی عائشہ صدیقہ کی کتاب میں سب اپنے سننے والے بھائیوں کو اور خاص طور پر نوجوان نسل کو میں کہوں گی کہ اس کتاب کو پڑھیں کہ اس کے اندر آپ کو ایک نظام نظر آئے گا جس نظام کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک آج تک کسی کورنر سے اس کا جواب نہیں آیا میں کہتی ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یا جن لوگوں کے بارے میں اس میں لکھا گیا کہ اس کے اوپر اپنا جواب دیں اور میں اپنے سیاست دانوں سے کہتی ہوں کہ پارلیمان کے اندر اس کتاب کو سامنے رکھ کے آپ اعتصاب شروع کریں اگر آپ سیویلین سوپرمیسی چاہتے ہیں تو سیویلین سوپرمیسی صرف تاب آئے گی جب ہمارے ادارے جس میں سیاست دان بھی شامل ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے گٹ جوڑ ختم ہوگا تب پاکستان کے اندر سیویلین سوپرمیسی کا ہمارا خواب ہم بھکلا کا خواب وہ خواب پورا ہوگا آخر میں میں اپنے تمام ان بھکلا بھائیوں کو آپ کی آج کی جدو جہد نہیں یہ جدو جہد تب شروع ہوئی تھی جب محترمہ فاطمہ جناہ کے خلاف آپ کے جرنیلوں نے ایک پروپے گھنڈا شروع کیا تھا اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میرے قائد حامد خان صاحب اس وقت فاطمہ جناہ کے ساتھ کڑے تھے اور وہی جدو جہد کا تسلسل ہے کہ آج ہم ان کی سرپرستی میں آج ہم پھر سیویلین سوپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں بے شک آپ کی کوئی بھی سیاسی جماعت یہ جدو جہد چھوڑ دے گی لیکن میرے گیور گکلا اس جدو جہد کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے اندر سیویلین سوپرمیسی ٹائم ہوگی اور ہم ان رویوں کی مصمت کرتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت اگر ہماری حکومت سپریم کورٹ کے دروازے پہ بیٹھ گئی ہے اور وہی کہتی ہے کہ آپ الیکشن مت کرائیں تو یہ خفیہ آمریت کی بات ہے ایک نہ ایک دن ہمارے وکلا کی جدو ہم ازاد لوگ ہیں اور ہماری جدو جہد سے راج کرے کی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں موسیقی